سوالے نے تب یہی صحیح کہا فرمایا حسن یوسف دمِ ایسا یدِ بے زاداری آنچِ خوبا ہمانتارا تُو تنہاداری سب کے کمالات تجھ میں ہیں حضرت قاسم العلوم والخیران حضرت مولانا قاسم نلوت ورحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں کہ سارے کمالات تجھ میں ہیں تیرا کمال کسی میں نہیں مگر دو چار جہاں کہ سارے کمالات تجھ میں ہیں تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار سارے موجزے اللہ نے یہاں جمع کر دیئے میرے پیغمبر کے وہ موجزات یہ کوثر کے ستائیس مانے لکھے اس طرف میں نہیں جاتا اس کو مختصر کرتا ہوں مفسرین نے کتنے مانے لکھئے کوثر کے ستائیس مانے لکھئے ایک کوثر کا وہ مانا بھی ہے جو میں ابھی گفتگو کر رہا تھا اے نبی ہم نے آپ کو شفاعت کا حق عطا کر دیا ہے اے نبی ہم نے آپ کو مقام محمود اتا کر دیا ہے اے نبی ہم نے آپ کو ختم نبوت اتا کر دی ہے اِنَّا آتَيْنَا آتَيْنَا کَلْكَوْزَرْ اے نبی ہم نے آپ کو پاک اولاد اتا کر دی ہے اولاد آل رسول اتا کر دی ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْزَرْ اے نبی ہم نے آپ کو قرآن اتا کر دیا ہے قوسر کا ایک معنی کیا ہے جی ہم نے آپ کو کیا قرآن اتا کر دیا ہے یہ ہمارے نبی کے سارے موجزیں ختم نبوت بھی موجزہ صحابہ بھی ہمارے نبی کا موجزہ یہ جتنے میں نے قوسر کے معنی لکل کی یہ سب میرے نبی کے موجزیں ہیں ستائیس معنی علمانے لکھے ہیں قرآن بھی میرے نبی کا موجزہ ہے قرآن بھی ہمارے نبی کا موجزہ ہے اور بھائیو یہ وہ نبی ہے جو خود بھی خوشبو والا ہے اور اس کا قرآن بھی خوشبو نبی بھی خوشبو والے اور قرآن بھی خوشبو والا اس آخری بات پہ اس پاکوری مجلس کو ختم کرتا ہوں ذرہ سے توجہ چاہیے حضور کتنی خوشبو والے ہیں آپ نے نبی کے موجزے کے بارے میں سنا ہوگا یہ جو ہزاروں یا لاکھوں میں جاتے ہیں پتہ کیوں جاتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کا دیکھنا بھی موجزہ سننا بھی موجزہ بولنا بھی موجزہ ہاتھوں کا اشارہ بھی موجزہ چلنا بھی موجزہ پورا وجود سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک بال موجزہ ہے کہ نہیں ہے یہ سراپا موجزہ ہے تو میں نے عرض کیا کہ یہ نبوت خود خوشبو والی اور اس کا قرآن بھی یہ موضوع میں کیوں لے رہا ہوں ابھی ہم اوپر بیٹھے تھے تو نیچے بھائی اسماعیل سب کر رہے تھے میرے نبی کی ذات پڑھ رہے تھے آپ سارے مل کر رہے تھے میرے نبی کی ذات وہ بول رہے تھے آپ سارے مل کے تو یہ نبی بھی خوشبو والے اور ان پہ اترنے والا قرآن بھی خوشبو والا نبی کتنی خوشبو والے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سنن دارمی کی حدیث ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ کو جب ہمیں تلاش کرنا ہوتا تو ہم مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تو ہم پوچھتے بتاؤ ابو بکر ادھر کو گئے یا ادھر کو گئے بتانے والا بتاتا تو ہم پیچھے چلتے ہمیں ابو بکر بھی مل جاتے یا عمر بھی مل جاتے لیکن زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اپنے آقا کو دوننے کے لیے یہ پوچھا ہو کہ اس گلی میں گئے یا اس گلی میں گئے فرم پوچھنے والے وہ پوچھا کیوں بھلا تو وہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں کی خوشبو بتاتی تھی کہ محمد اس طرف کو گئے ہیں تلاش کرنے والا اس خوشبو کے پیچھے ہو لیتا اور چلتے چلتے یہ خوشبو نبی کے قدموں میں لاجا دے جاتا یہ نبی ہے خوشبہ یہ نبی ہے اس نبی کا پسینہ بھی خوشبہ ہے کہ نہیں ہے سیابی کہتے ہیں میری بیٹی جوان ہوئی رخصتی کا وقت آیا توفے کے لیے کچھ نہیں تھا حضور کے پاس گیا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں حضور مختصر کر کے سناو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میرے پاس بھی دینے کے لیے کوئی توفہ نہیں ہے ایندہ کل آنا اور شیشی لے کے آنا کچھ دے دوں گا دوپیر کا وقت تھا اگلے دن یہ صحابی آئے میرے نبی نے اس شیشی کو اپنے بازو سے ایسے رگڑا پھر دوسرے بازو سے ایسے ملا کے چلایا چند قطرے پسینے کے اس شیشی میں ٹپکے حضور نے فرمایا جاؤ یہ میرا پسینہ اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت توفے میں دے دو کیا دے دو توفے میں دے دو وہ صحابی لے کے اپنے گاؤں چلے گئے جس دیہات سے آئے تھے آرابی تھے حدیث میں آتا ہے کہ وہاں جب پہنچے تو عاشقوں کی بستی تھی کس کی بستی تھی لیکن پھر گالو یہ آجا گالہ دے نہیں وہ اس میں لے دے آج کل کے ہم عاشق ہیں کہ میٹھی میٹھی سننا ٹھیک ہے مشکل کہ میں مولی صاحب ہمیں نہ ڈالے تو عاشقوں کی بستی تھی انہیں پتہ چل گیا کہ مدینے والے سرکار کا پسینہ آیا ہے وہ سارے صحابہ اس گاؤں والے جمع ہو گئے عدیث میں آتا ہے موجم طبرانی کی حدیث حضرت ابو حریرہ راوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بستی والے جمع ہوئے ان سب نے اس شخص سے لے کے پسینہ اپنے جسموں پہ مل دیا بچہ ہوا اس عورت کو رخصتی میں توفے میں دے دیا اور جب سے ان لوگوں نے پسینہ لگایا تو اللہ نے یہ موجزہ دکھایا کہ پیغمبر کے وجود کی خوشبو ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے جسموں پہ جاری ہو گئے پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں سمو بی اہلتی وہ بستی والے ان کا گاؤں کیا تھا اکڑیلا نہیں نہیں ان کا گاؤں کیا تھا سیالکوٹ نہیں نہیں ان کا گاؤں کیا تھا بانی چمیالی نہیں نہیں لوگ اس کے گاؤں کا نامی بھول گئے اس گاؤں کو جانے والا اور وہاں سے آنے والا یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ میں فلان گاؤں گیا تھا وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میں خوشبو والی بستی گیا تھا کس بستی گیا تھا وہ خوشبو سے اتنے مشہور ہو گئے یہ میرے پیغمبر کا پسینہ خوشبو میرے آپ کے پسینے سے بدبو نبی کے پسینے سے خوشبو میرے آپ کے پشاب میں بدبو میرے پیغمبر کے پشاب میں بھی آپ کہیں گے وہ کدھر ہے سیدہ برقہ ہے ام حبیبہ ہے ہماری ماں ہے حبشا سے آئی ہے ایک لونڈی خادمہ برقہ ساتھ لے کے آئی ہے امام بہدی نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضرت حضور نے رات کو آرام فرمایا ایک برتن لکڑی کا تھا اس میں رات کو پشاب فرمایا کہ جیسے آج کل ہم گوڑوں کے لیے گھر میں چارپائی کے نیچے باسکٹ رکھتے ہیں رکھتے ہیں نا رات کو ادھری پشاب کر لینا صبح گرا دیں گے میرے پیغمبر کا بڑاپا پکا تھا وہاں پشاب کیا صبح حضور نماز سے فارغ ہونے کے بعد گھر آئے تو برتن خالی تھا حضور نے پوچھا یہ برتن میں کچھ تھا کدھر گیا حضرت برقہ نے کہا وہ لونڈی جو خادمہ تھی کہا وہ میں نے پی لیا وہ میں نے کیا کر لیا پی لیا تو تھا کیا پشاب اقدس کیا بولا ہے میں نے پشاب اطحر آپ کہیں گے یہ کیا بول رہے مولانا میں کہوں گا ہاں ہاں میرا عقیدہ ہے میرا آپ کا پشاب ناپاک ہے میرے پیغمبر کا پشاب اطحر اور اقدس ہے ہے کہ نہیں ہے میرے نبی کا پشاب پاک ہے میرے آپ کا پشاب بدبودہ رہے میرے پیغمبر کا پشاب خوشبودہ رہے حضرت برقہ کہتی ہے یا رسول اللہ پی لی آئے حضور نے فرمایا تجھے شک نہیں ہوا کہ پشاب تھا فرمایا عرض کیا نہیں یا رسول اللہ جب اٹھایا تو موں کے قریب کیا تو خوشبودہ رہی تھی پانی سمجھ کے پی لیا حضور نے فرمایا جہنم کی آگ تجھ پہ حرام ہو جہنم کی آگ اب تجھ پہ کیا ہو گئی یہ میرے پیغمبر کا موجزہ ہے کیا سناؤں میرے پیغمبر کا خون جس صحابی نے پی لیا تو حضور نے فرمایا تجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی میرا آپ کا خون ناپاک میرے پیغمبر کا خون پاک سمجھ میں آرہی ہے نا حضور کا خون بھی خوشبودہ حضور کا لعاب بھی خوشبودہ اور میرے نبی پہ اترنے والا قرآن بھی خوشبودہ حضرت امام نافعی علماء چھی طرح جانتے ہیں امام نافعی ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں مشعور تابعی ہیں ستر صحابہ کے شاگرد ہیں روایت میں آتا ہے ستر سال روزہ رسول پر بیٹھ کر قرآن پڑھایا مدینے میں حضور کے روزے پہ بیٹھ کے ستر سال کیا پڑھایا قرآن پڑھایا ہم نے یہ تو سنا ہے حضور مولانا حسین امن مدنی رحمت اللہ علی نے وہاں حدیث پڑھائی شیخ زکریہ رحمت اللہ علی نے وہاں حدیث پڑھائی امام نافعی نے وہاں بیٹھ کے کیا پڑھایا قرآن پڑھایا تو امام نافعی جب قرآن کا درس دیتے تو راوی روایت کرتا ہے کہ مدینہ مسجد نفعی کی ساری دیواریں مہتر ہو جاتی مسجد نفعی میں خوشبو پھیل جاتی علماء جمع ہو کے امام نافع کے پاس آئے کہ امام نافع سے پوچھا یہ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں اتنی عالی قسم کی کہاں سے لے کے آتے ہیں انہوں نے چھپانے کی کوشش کی اور آخر میں امام نافع نے فرمایا اچھا اگر مجبور کرتے ہوں تو سنو یہ خوشبو میری نہیں ہے یہ خوشبو میری نہیں ہے کس کی ہے قرآن کی ہے کہاں کہاں سے آئی ہے کہاں میرا قرآن یہاں بیٹھ کے پڑھنا میں روزانہ روزے والوں کو سناتا تھا اس روزے والے کو اور اس کے رب کو اتنا پسند آیا کہ خواب کے عالم میں اس روزے والے سے ملاقات ہوئی میرے نبی نے مجھے کہا نافع قرآن سناو کیا کہاں نافع وہ جو میرے روزے کے پاس بیٹھ کے روزانہ لوگوں کو سناتا ہے اب ذرا مجھے سنا دے امام نافع کہتے ہیں میں نے قرآن سنانا شروع کیا میرے نبی نے بھی تلاوت فرمائی میرے پیغمبر کی تلاوت کے دوران حضور نے میں اپنا موہ میرے موہ کے قریب کیا اس کے بعد میں جب سے سو کے اٹھا ہوں میں جب قرآن پڑھتا ہوں میرے موہ سے خوشبو آتا ہے میرے نبی بھی خوشبو والا میرے پیغمبر پہ اترنے والا قرآن بھی خوشبو والا کون کون یہ چاہتا ہے کہ میں میرا بدن میرا جسم میری اولاد سب خوشبو والے بن جائے اللہ خوشبو کو پسند فرماتے ہیں اللہ بدبو کو نہیں پسند فرماتے ہیں ہمارے نبی خوشبو والے ہمارا قرآن خوشبو والا آئیے عظم کیجئے کہ قرآن پہ عمل کریں گے اور نبی کی سنتوں کو جسم پہ نافذ کریں گے تو ہمارے بدروں کو اللہ خوشبو والے بنائے گے ہمارے جسموں سے وہی خوشبو آئے گی جو صحابہ کے جسموں سے آئی اللہ نے اس دور میں دکھایا بھئی اللہ نے اس دور میں دکھایا احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ کو سب جانتے ہیں علماء تو سارے ہی جانتے ہیں آپ نے بزرگ سارے جانتے ہوں گے ایک عالم بزرگ اس صدی کے گزرے ہیں ان کا سب سے مشہور کارنامہ علماء کو پتا ہے درس قرآن قرآن کی خدمت کی قرآن بیان کیا تو پتا ہے اللہ نے قرآن کی خوشبو کو کیسے جاری کیا آپ انیس سو ستر اسی جس وقت وہ فوت ہوئے ہیں اس زمانے کی اخبارات اٹھائیں اور اس زمانے کی اخبارات میں پڑھیں جس دن حضرت احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے ہیں لاہور کے چبرچی میں میانی قبرستان جہاں غازی علمدین شہید دفن ہے وہاں جب احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ کو دفن کیا گیا تو دو مہینے تک ان کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی قرآن کی خدمت کرنے والوں کی خوشبو اللہ جنت میں دکھاتے ہیں دنیا میں دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے ہیں تو آئے ہم اس خوشبو کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ ہم بھی خوشبودار بن جائیں اللہ رب العزت اس مجلس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے صحیح معنوں میں اللہ ہمیں اپنے نبی کا اطاعت گزار امتی بنائے اور قرآن کا سچا عاشق بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم